بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں ناظرم جب سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے یا پھر یوں کہنا چاہیے خاص طور پر کہ جب سے عمران خان طاقتوروں کی قید میں آئے ہیں یعنی جیل کے اندر بند کیا گیا ہے انہیں تب سے لے کر اب تک عمران خان مسلسل اپنی مووز سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں انہیں بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان ان کا قیدی نہیں بلکہ جو سیچویشن بن چکی ہے اس وقت تمام تر وہ طاقتور حلقے جو خود کو فیصلہ ساز قوتیں سمجھتی ہیں وہ عمران خان کی قیدی ہیں اور جس طرف عمران خان دیکھتا ہے اسی طرف پوری کی پوری قوم دیکھتا ہے کیونکہ اس وقت عمران خان فرد واحد نہیں بلکہ اس پوری قوم کا ایک نظریہ بن چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رات گئے جی ایس کیو کے اندر عمرانی زلزلے کے یقے بعد دیگرے تین شدید جھٹکے محسوس کیے گئے عمران خان نے تین ایسی موز چلی ہیں کہ جس کے بعد نہ صرف طاقتوروں کی نیندیں حرام رہیں دوڑے لگی رہیں نہ صرف گھنٹیاں بجتی رہیں بلکہ پندرہ ججز کو ایک ساتھ بلاوا بھی آیا ہے اور سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اڈیالا جیل کے اندر ایک بڑا آپریشن کر کے عمران خان کو کسی اور جگہ شفٹ کیا گیا ہے اب کیا مجبوری تھی اور خاص طور پر اس وقت جہاں پر عمران خان قید ہے وہاں صرف عمران خان قید نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو عملہ ہے وہ بھی طاقتوروں کی حراست میں ہے کیونکہ خوف اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب نہ صرف ان کے فون ضبط کیے گئے ہیں بلکہ کاغذ کلم یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عملے سے نکال آئے تو انہیں سنگین سے سنگین تر نتائج کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا یعنی جہاں پر عمران خان قید ہیں جنہوں نے ان کو قید رکھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے لوگ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ حراست میں ہیں اس وقت تازہ ترین سیچویشن کیا ہے عمران خان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے تمام طرح ڈیٹیل سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالس ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب میں آپ کے سامنے جو لیٹسٹ ڈیولمنٹس ہیں تمام طرح چیزیں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ندگہ پیغام لانے والے اڈیالہ جیل کے اندر یہ پیغام لے گئے اور ٹی وی چینلز پر بھی یہ تمام طرح چیزیں چلائی گئیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی صاحب جائیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور صدر عارف علوی صاحب اور جو عصد کیسر صاحب ہیں خاص طور پر اور عصد عمر صاحب ہیں ان کے حوالے پارٹی کی لیڈرشپ کر دی جائے تو پھر تحریک انصاف کو کھلے عام الیکشن میں حصہ بھی لینے دیا جائے گا اور بلے کا نشان بھی قائم رہے گا جس کے بعد ایک طرف تو عصد کیسر صاحب نے جو ہے اس بات کی تردید کر دیا اور انہوں نے کلیر لیے پیغام کنوے کر دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان تحریک انصاف اور تحریک انصاف عمران خان ہے ان کا ایک دوسرے سے الگ کوئی وجود کوئی تصور نہیں ہے یہ جو ٹی وی پر بیانات چلائے جا رہے ہیں ان کو یکسر وہ انہوں نے مسترد کیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لیکن جب یہ بات عمران خان تک پہنچیا ہے ناظرین کرام تو پھر عمران خان کی جانب سے جو جواب آیا ہے وہ ایک تاریخی جواب ہے کیونکہ پیغام لے جانے والوں کو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سہی اب میں بتاؤں گا کہ نئی گیند کو رگڑا کیسے جاتا ہے یعنی نئی گیند کو رگڑ کر پرانا کیسے کیا جاتا ہے یعنی انہوں نے اپنی کرکٹ والے جو ٹرمز ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے اپنے وقلا کو یہ سختی سے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کا جو ریویو پیٹیشن تھی ایک تو انہوں نے وہ واپس کر لی ہے اس وقت تاک پر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان جنرل باجوا اور فیض حمید کے خلاف جائیں گے اس بات پر قائم رہیں گے لیکن عمران خان نے یوں پیچھے ہٹ کر بیک فٹ پر جا کر پہلے یہ سرپرائز دیا ہے اور اس کے بعد وقلا کو کلیر لی یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ میرے خلاف فیصلے کیے ہیں ان کے فیصلوں میں میری حمایت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ان سے یہ درخواست کریں اور جائیں تمام کر کیسز کو چھوڑ دیں ابھی دو چیزوں پر فوکس کریں نمبر ون کہ رجیم چینج آپریشن جو ہوا یہ جو سائفر آیا اس میں جن کرداروں کا جو ہے اہم رول تھا ان کو بے نقاب کیا جائے ان کے خلاف تمام تر ثبوت اور دوسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ نو مائی کے وقت جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے اس کے اندر جتنے بھی خفیہ کردار تھے خفیہ ہاتھ تھے وہ سارے کے سارے اب میں قوم کے سامنے لے آؤں گا اور اب جو ہے یہ تمام تر چیزیں فل کوٹ کے اندر ہوں گے اس کے بعد ناظرم کرام دو اداروں کے اندر یوں سمجھ لیں کے ہائی الیرڈس والی سیچویشن ہے کیونکہ ایک تو جی ایس کیو کے اندر ناظرم رات بھر دوڑیں لگی رہی نیندیں حرام رہی ہیں دوسری طرف عدلیہ کے بھی پندرہ ججز کو جو ہے وہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ جناب فل کوٹ کی تیاری پکڑیں اور ان دو کیسز پر سماعت کرنی ہے اب عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ بیک فٹ پر جس طرح شیر جب چھلانگ لگانے لگتا ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے عمران خان نے پیچھے ہٹ کر ایک زبردست موو کھیلیا جس کی وجہ سے جو ہے بہت پریشانی ہے کیونکہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب میں بتاؤں گا کہ کیسے پتھان بگڑے بچوں کو سنبھالتے ہیں سیدھا کرتے ہیں اور مزید اپنی قوم کو زلیل نہیں ہونے دوں گا میں تمام خفیہات قوم کو دکھا کے رہوں گا اب مقابلہ ہو کے رہے گا اب بات بات چیت سے آگے نکل گئی ہے یہ کلیرلی جب پیغام پہنچا ہے تو پھر ناظرم کرام اچانک اڈیالا جیل کے اندر ایک زبردست آپریشن ہوتا ہے جس کے اطاعت عمران خان صاحب کو رات گئے اچانک ان کی بیرک سے نکال کر ایک اور سیکیورٹی بیرک کے اندر جو ہے منتقل کیا گئے اور تمام عبلے سے جو ہے موبائل فون زبد کر لیا گیا ہے یعنی ایک خوف ہے کہ اگر ان کے پاس موبائل ہوگا یا پھر کمیونیکیشن کے لیے کوئی کاغذ کلم دوات کچھ بھی ہوگا اور عمران خان کی صرف ایک لکھی ہوئی تحریر بھی قوم کے سامنے آگئی تو پھر قوم ہم سے نہیں سملے گی یعنی یہ ان کی اندر کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہر ایک کے جتنا اس کو چھپایا جا رہا ہے ٹیلیویجن چینل سے جتنا اس کا نام دبایا جا رہا ہے اتنا عمران خان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہر کسی کے آساب پر سوار ہوتا جا رہا ہے اور اب ناظرین کرام یہاں پر ایک اور زبردست میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یعنی تمام سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نیب کے اندر جو ہے ایک اہم ترین ریٹائیڈ شخصیت کو لگایا گیا تھا اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے اور چیئرمین نادرہ کے اندر جو ہے ایک اور گواہی سامنے آئی ہے کیونکہ لیفٹیننٹ جرنل محمد منیر افسر صاحب کو حاضر سرویس یہ جرنیل ہے ناظرین کرام اور سینئر موسٹ جرنیلوں میں سے ان کا اٹھاروہ نمبر ہے ان کو چیئرمین نادرہ کے طور پر یہ جو کٹ پتلی نگران سرکار ہے اس کے وزیراعظم کی جانب سے چیئرمین نادرہ مقرر کر دیا گیا ہے پہلے ہم نے نیب کے اندر دیکھا تھا اب نادرہ کے اندر پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ٹو پوائنٹ فائیو ملین ایکر جو ہے وہ زمین اچانک اسٹیبلشمنٹ کو مل گئی پھر نگران سرکار انہوں نے کہا ہماری ہے اور پاکستان پر مکمل کنٹرول ہونے کے باوجود آج تک بار بار یہ نعرہ بلند ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے تمام تر جو اس وقت نادرہ نگران یہ سمجھنے کے ادارے ہیں ایک طرف تو ان کو ان کی تمام تر عزت کو داؤ پر لگا کر میاں نواز شریف صاحب کو لائے جا رہا ہے تو دوسری طرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب کچھ ناظرکام ظاہرا جو خود کو ریاست سمجھتے ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن آئین پاکستان کے اندر جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جن کو یہ زوم ہے کہ ہم ہی ریاست ہیں سب کچھ آلین آل ہم ہیں اور یہ قوم بھیڑ بکری ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے ریاست کی ڈیفینیشن ناظرکام آئین پاکستان کے اندر یہ ہے کہ دا سٹیٹ میلز دا فیڈرل گورنمنٹ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ سٹیٹ آف پاکستان جو ہے ریاست پاکستان جو ہے اس کے اندر جو عوامل ہیں جو اجزاء ہیں اس کے ایک تو فیڈرل یعنی وفاقی حکومت ہے اس کے علاوہ پرویجنل گورنمنٹ ہے یعنی صوبائی حکومت اور پارلیمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ پرویجنل اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی اور سچ لوکل اور ادر اتھارٹیز ان دا پاکستان ایز آر بائی لا ایمپاورڈ ٹو ایمپوز اینی ٹیکس آر سیس یعنی ایسے ادارے ان کے علاوہ جو ناظرین کرام ٹیکس جمع کر سکتے ہیں وہ جو ہیں اس وقت اصل میں یہ تمام تر چیزوں کا جو مجموعہ ہے یعنی سٹیٹ بینٹ کا پاکستان بھی اس میں آ جاتا ہے یہ تمام تر چیزیں مل کر ریاست پاکستان بناتی ہیں جبکہ کچھ ایسے اشخاص کچھ ایسی طاقتیں جن کا یہاں پر واضح الگ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ذکر بھی نہیں ہے آئین پاکستان کے اندر اب وہ خود کو ریاست پاکستان سمجھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل تو آئے گا یہ تھی آج کی اب تک پیرٹس اپنے خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات